دھندوے کھوکے رہ گئیں صورتیں مہر و ماہ سی وقت کی گرد نے انہیں خواب و خیال کر دیا ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ دھندوے لپٹے ہوئے منظر بہت اچھے لگے ٹم ٹماتی روشنی میں گھر بہت اچھے لگے 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 یاد تیری جیسے کہ سرے شام دھند اتر جائے پانی میں وہ مجھ کو دیکھنے میرے پریب آیا ہے یہ تند سارے مہینوں میں کیوں نہیں پڑتی مسلسل دھند ہلکی روشنی بھیگے ہوئے منظر یہ کن برسی ہوئی آنکھوں کی نگرانی میں آئے ہیں موسیقی دھند میں کھوکے رہ گئیں سورتیں مہر و ماہ سی وقت کی گرد نے انہیں خواب و خیال کر دیا موسیقی اگر دیکھا جائے تو ہم بطن عزیز کے چار موسموں میں ہر موسم پر ناخوش گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ چند دنوں پہلے تک سموک جیسی کالی آندھی کا رائے تھا اور اسی دوران عبر بارہ ہوتے ہی جہاں موسم نکھر گیا وہیں دھند کی آمد ہوئی تو اس میں موجود عوث کے شبنمی کترے ہماری فصلات پر سونے کی ڈلی ثابت ہوئے گندم جو ہماری غزائی ضروریات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے دھند کے باعث پودے زیادہ جھاڑ بناتے ہیں اور گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے پھلوں میں کنوں پر دھند کے موسم میں مٹھاس بڑھ جاتی ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دھند سردیوں کی آمد کی نوید ہے ورنہ تو سرد موسم کا مزہ ہی نہیں جسم خوشک میوجات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے لنڈے والوں کے کاروبار بھی چمک اٹھتے ہیں اسی طرح کے کئی دیگر شباجات ایسے ہیں جن کا کاروبار دھند سے جڑا ہے موسیقی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان